اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈ ایڈیچرل ناظرین آج ہم خورم ریاض گجر صاحب کے گھر پہ آئے ہیں ان کا خوبصورت بنگلہ نمہ گھر کی آپ کو سیار کروائیں گے خوبصورت نیاب قسم کے پرندے پالے ہوئے ہیں شیر پالے ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے تو آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم خورم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں 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 مہاری ساتھ اس وقت خورم ریاض خجر صاحب وجود ہے سماجی کارکون ہے اور کسی تاروف کے موتاج نہیں ہے تو ہم سیدھا سوال کی جانب بڑھتے ہیں خورم بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نہیں کارا اور ہمیں دیا آپ میرے بھائیں ہیں آپ کے لئے تمام ٹائم ہے انشاءاللہ اچھا گرم بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ بانگلے نما گھر میں آپ رہتے ہیں شیر بھی پالے ہوئے ہیں گاڑیاں بھی خوبصورت ہیں ہیوی بائکس بھی ہیں اور خوبصورت کہلیں کے جانور رکھے ہیں خوبصورت پرندے رکھے ہوئے ہیں یہ سب کچھ ہے آپ کے پاس کیا فیل کرتی ہیں ان سب کے باوجود کیسا لگتا ہے آپ کو ان سب چیزیں جو لوگ ترستے ہیں وہ آپ کے پاس ہے مجھے جو پیلے لگتا تھا ویسے لگتا ہے کیونکہ میں نے ویلیو زندہ چیزوں کو زیادہ دی ہے اور برڈز اس لئے رکھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہر چیزیں ٹائم پر سوٹ کرتی ہے بگننگ میں نہیں ڈیڈنے رکھنے دیئے بہت ساری چیزیں چھپکے رکھتا تھا لیکن وہ یقیناً وہ غلط تھا تو اور وہ ان سے ڈانٹ پڑتی تھی اور ہر میدان میں کامیاب تھا اس لئے وہ ڈانٹ کام ہو جاتی تھی تو لیکن یہ اس میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت مہا زندہ تھی تو یار وہ وقت زیادہ قیمتی تھا آج سب کچھ ہے ہم ہی نہیں ہیں تو یہ بے مائن ہی لگتا ہے مجھے تو نہیں متاثر کرتا آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کی جو یادیں ہیں ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں سوچل میڈیا پہ آپ نے تصویر بھی ان کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت جو ہے اوپر لگائی ہوئی ہے ماں کے ساتھ آپ کا رشتہ جو ہے نیاب تھا اب وہ نہیں ہیں آپ ان کے نام پہ اتنے کام بھی کرتے ہیں ماں نے جو سب سے ہے نصیحت کی وہ کیا تھی تین جھوٹ چوری اور چوگلی یہ تین چیزوں کا امی نے میر سے پرومیس لیا تھا دوستوں میں مشہور ہوں کہ دوست کی قیبت نہیں سنتا دشمن کی بھی نہیں سنتا کیوں اس کی معافی کا باعث بنو تو دشمن تو کوئی بھی نہیں ہوتا بس یہ کہ زینی مریز ہوتے ہیں بچپن بھی ایسا ہی مالو دولت شہرت بچپن کیسا تھا بگنگ میں بہت دولت تھی نا ٹھیک ہو گیا اتنی دولت تھی کہ دادابو کی پروپٹی تھی جو دادی می تھے انہوں نے یہ باغنیاں گاہوں ایک ابھی تو شہر بن گیا یہاں پر مارا کافی رقبا تھا گاما مربا والا کہتے تھے میرے دادابو لیکن وہ سنا تھا نا کہ کسی کو امیر کو امیر کر دے امیر کو غریب نہ کر دے اور غریب کو امیر کر دے تو یہ بڑا مشکل سفر تھا مجھے نہیں پتا چلا کیسے گزر گیا ایسی لگا جیسے خواب آیا ہے مشکل سفر اللہ پاک پر اتنا یقین تھا کہ مجھے پتا تھا سب کچھ بدلے گا ابھی داتا صاحب جا کے خواتین کے اوپر دوبٹہ رہے ہوتے ہیں اور بھی اتنے کام ہیں آپ کے سخاوت کرتے ہیں تو یہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے یہ ٹویسٹ آیا ہے کہ یہ والے کاموں پر آپ کے دوجہ ہو گئی اور اب آپ کر رہے ہیں یہ ٹویسٹ کیسے آیا ہے ہر چیز کا ایک وقت تایا ہے سخاوت تو میں نے دس سال کی عمر میں کر دی یارہ سال کی عمر میں مسجد بنا رہا تھا یارہ سال کی عمر میں وہاں جہاں میں رہ رہ رہا تھا سن رہے ہیں ملیداروں نے پتا ہے یہ مجھے بتائیں والد صاحب کے ساتھ ابو کے ساتھ بچپن سے ڈر کا تعلق رہا پیار اتنا کرتا ہوں آج بھی کہ ان کی کپڑے پکر کے ان کو شمل کرتا ہوں اب نہیں اب ان کو ڈریکٹ کرتا ہوں لیکن تو آپ ڈر کا تھا آئی دوستی کا شیر کی بات کرتے ہیں ایک تو آپ کی جو دولن ہے کیا میں سکوں میں کا جس کے آپ ہاتھ بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا آپ نے شیر جو مل ہے وہ تو کمال ہی ہے آپ کے گلے بھی پڑتا ہے لادیاں کرتا ہے یہ شوک کہاں سے پالا ہے کہلیں کہ چیر پھار کر رہتا ہے بندے کو آپ اس کے ساتھ چپیاں ڈال لیں یہ شوک کہاں سے آیا یہاں ایک شیر ہے خوب بولا انہوں نے بوٹی بوٹی پتہ پتہ حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں تو یہ اورہ ہوتا ہے بڑی کا تو جب یہ دو مہینے پہلے بابو آیا یہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا بہت وائلڈ تھا تو یہ جب گاری سے اترا بھی نہیں تھا تو میرے مو سے جبکہ ایسا کبھی سنا بھی نہیں کہ کون مجھے بتا رہا ہو یہ شیرک ہے اور نہ کبھی میں نے ایسا دیکھایا کہ کوئی نظر آیا ہو یہ بھی شیرک ہے لیکن اندر سے فیلنگ آ جاتی ہے میں نے کہا یہ میرے لئی پیدا ہوگا ہے اور اس کا دنیا پر نام ہوگا اور وہ آیا میں نے دلودہ ابراہیم پر کہ اس کے رائٹ کان میں فوق ماری آپ یقین کریں اسک کرتا ہے اس سے کونیکٹ ہوگیا اگلے گے اندر پت میرا دوستا وہ پورا پرپر اور وہ شیر نہیں تو آپ کے پاؤ چاتری ہوتی ہے میں اس کے پاؤں چاتری ہوتی ہے ایک ہی بات ہے یہ وفت داری ہے اس کا اور ہے جانوروں میں جو ایازم ہے وہ لائن ہے لائن ہے لائن نے اپنی آئی سے اتنا زیادہ اللہ نے سینسر دیا ہے اسے ایک بہت سینسر ہے کہ وہ آپ کے دل کے اندر آپ کی برائی اچھائی نیکٹیو پوزٹیو ظالم مصوم مظلوم صحاوت ایووریتھنگ وہ آپ کی آنکھوں سے دل تک کے رات جانتا ہے تو جب اس نے میری دارہ دیکھا اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آگا بولنے کی کوشش کرتا ہے بتانے کی بہت کوشش کرتا ہے کمپلین بتاتا ہے کہ مجھے ان لوگوں نے پانچ منٹ کے لئے فین آف کیا تھا یا کوئی مسئلہ تھا یا میں تمہیں میس کر رہا ہوں دن میں چار دفعہ کپڑے چینج کرتا ہوں صرف اونل کی بیسے کہ متر نہیں کرتی چیزیں یہ جو نیا پرندے رکھے ہیں یہ کہاں سے گفت آئے ہیں یہ خود خوبصورت شوک ہے آپ کو اتنے نیا پرندے ہیں اور یہ پاکستان کے تو میرا خیال ہے کہ ہن میں کچھ ایسے پرندے ہیں جو پاکستان میں مجود بھی نہیں ہیں آپ نے یہ باہر سے مانگوائے ہیں جس ملک میں جاتا ہوں گفت یہ ہے کہ دیتا ہوں لینے میں کام بلیو کرتا ہوں اچھا تو خود لاتا ہوں خود بائے کر کے دوستوں کو دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو جانور دنیا میں ختم ہو رہے ہیں جو بریڈز ختم ہو رہے ہیں وہ یتیم ہیں تو ان کے ساتھ سلح رحمی کرتا ہوں ان کی بریڈ کو سیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر جس چیز کو میں ٹائم نہیں دے سکتا یہاں کیا نہیں کر سکتا اس کو گناہ گار بھی خود کو مانتا ہوں یہ جو گھر ہے آپ کا بنگلائی ہے کیونکہ میں نے وزر بھی کیا ہے سویمنگ پول ہے جیم ہے اوپر آپ کا خوبصورت دوستوں کا ڈیرہ ہے یہ گھر اس نے آپ کو بتایا یا کہاں سے شوق پڑا یہ ڈیزائن آپ کا ہے یہ سارے چیزیں کہاں سے آئی ہیں کرییٹر ہوں کرییٹر گا بھی جاؤں اچھا تو پھر چیزوں کو ڈیزائن کر لیتا ہوں امیجن کر لیتا ہوں مطلب کہ اپنی پچھلی ہسٹری کو امیجن کر سکتا ہوں اس کریکٹر میں جا کے جی سکتا ہوں بہت سارے چیزیں جو ایکسپلین نہیں کر سکتا وہ کر سکتا ہوں گاڑیاں تو آپ کے بعد بہتا شہ ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ایک گاڑی کونسی فیوریٹ ہے تو وہ تو بات سہیدی ہوگی لیکن پھر بھی مطلب کہ کونسی گاڑی فیوریٹ ہے دکھاوا ہے اس مولک میں شو آؤٹ ہے مسلاح تو یہاں پر پھر وہ سارے کام نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہوں گاڑیاں اس لئے مجھے کوئی بھی انسپائر نہیں کرتی کہ میں سٹیڈنگ پہ نہیں بیٹھتا سال سال گوزر جاتا کسی گاری پہ نہیں بیٹھتا تو چیزیں نہیں مہتر کرتی لوگ مہتر کرتے ہیں میں تو آپ کو دیکھا ہے شلوار کی ویسکوٹ اور اس کے بعد ٹوپیس کون سے کپڑے پہنتے ہیں شلوار کی میز میں کمفرڈیبل رہتے ہیں یا پھر جینز یا پھر ٹوپیس کون سے کمفرڈیبل تو میں شلوار کی میز میں ہی رہتا ہوں اپنے کلچر سے پیار کرتا ہوں اور اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں اور اس مٹی سے جروع ہوں کہ مجھے تکلیف نہ ہو مٹی میں مٹی ہونے وقت تو کوشش کرتا ہوں کہ سادگی کو اپنا ہوں لیکن دوست اور بھائی وہی ڈیزائن کرتے ہیں کہ چلو ایسے کر لیتے ہیں لیکن خاص نہیں ہے تو پھر کھانے وغیرہ میں کیا پسند ہے آپ ہیں بھی گجر اوپر سے کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں دیسی یا پھر فاسٹ فورڈ فاسٹ فورڈ نہیں پسند کرتا لیکن میری پسند نہ پسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو آئے میں کھا لیتا ہوں مطلب کہ کوئی اتنا زیادہ اس میں برینڈ کوشش نہیں ہے سادھی کھڑاک بھی کھا لیتا ہوں مجھے زیادہ سادھی پسند ہے سب چیزیں میں آئے ہیں آپ کے پاس پچھلے میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا اس میں آپ نے کہا میں سیاست میں بھی آ رہا یہ سیاست میں جو آپ آ رہے ہیں یہ کیسے پلان ہوا ہے یہ کہاں سے شروع ہی چیز کہ آپ سیاست میں بھی آ رہا ہم اس فیلڈ کو برا کہہ رہے ہیں کر کے رہے ہیں تو مجھے اسی چیز کو فکر رکھ کے میں نے کہا یار سیاست میں آؤں گا لیکن ایسے نہیں آؤں گا سرپرائز کروں گا کیا پلان ہے سیاست میں تو آپ آ رہے ہیں کیا پلان کے آگے گول کے آپ کا آگے کیا دیکھتے ہیں اسیا میں نام بنانا چاہتا ہوں عبادت میں وہ عبادت جو کریکٹر میں ہوتی ہے نہ کہ تسبیح میں ایک دو مشن ہے جلدی جلدی کمپلیٹ کرنے ہیں ایک شہر بنے گا اس کا نام محمد سٹی ہے یہاں بے شمار ماہوں کو گھر دوں گا شہدہ کو گھر دوں گا اس میں ایک پبر شیر پاکستان کی آن شان پہچان شیر خان ان کے نام کا ایک میں پروپر بلوک بناوں گا اور ان کی والدہ سے ریکویسٹ کروں گا اس سے پہلے ان کی روزہ مبارک پہ جاؤں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا سلوٹ کر کے آپ کے تو ہزاروں دوست ہوں گے تو دوستوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے کوئی ہے کوئی جسے کہتے ہیں جگر دوست یا بس پھر میں سب کا جگری دوست ہوں میرا کوئی نہیں ہے یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے یا رے ہسپیٹ آیا ہے وہاں ڈاکٹر مریضوں سے دوستی کیسے کرے گا مریض پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے دوستی تو نہیں کرے گا لوگ آپ کے پاس کام لے کے آتے ہیں آپ کام کرتے بھی ہیں ہلکے کے امپنے امپے تو خوب مزے میں ہیں ان کے کام آپ کے پاس کام لے کے لوگ آتے ہیں اور ایک امید لگا کے آتے ہیں کہ ادھر کام ہو جائے گا اس وقت کیا دل میں آتا ہے اور کوئی کام ایسا ہوا بھی ہے جو نہ ہو یا پھر اس وقت کیا سوچتے ہیں خوب جو لوگ لے کے آتے ہیں اس کو کیسے جسٹیفیکیشن آپ جسٹیفائی کریں گے دروش شریف پہ رہا ہوتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کا درد مجھے دے دو مجھے نہیں یاد کہ کسی کا کام نہ ہوا لیکن اکثر لوگوں کے نہیں بھی ہوتے جو میرے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اس کی وجہ میری مصروفیت کہلیں وہ مصروفیت جو کسی اور کا کام کر رہا ہوتا ہوں یہ بتائیں کہ آپ سیاسی لوگوں سے بھی ملتے ہیں کاسم سوری ہو شیخ رشید ہو اور بہت سے سیاست دانا آپ کے گھر پہ آتے ہیں اور آپ دعوتے کرتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کیوں آتے ہیں آپ کے گھر پہ اور بڑے لوگ ہیں پیار کرتے ہیں آتے ہیں سیاست کی بات نہیں ہوتی پرسنل ریلیشنز ہیں سبھی سے ہیں سبھی بھائیں ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے کسی سے کام نہیں ہے میں نے نہیں کبھی کسی کو کام کھا کس کوئی ایک بھی یہ نہیں ہے جسے میں نے کبھی فون کر کے کام کھا میرے موبائل میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے خود ہی ہو جاتا ہے کوئی کمی ایسے لگتے بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو مر نہ جاؤں یار مہمہ سیٹی بنانے سے پہلے یہ کمی فیل کرتا ہے آخر میں کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو آپ کو پسند کرتے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو تھوڑا سا آپ کے لئے دل میں کہہ لیں کچھ اور چیز سوچتے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے جو نہیں پسند کرتے ہیں وہ میرے سکے بھائیں ہیں اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے تندرستی دے آپ کا سکا بھائی آپ کو نہیں پسند کریں گے تو آپ نفرت کروں گے یہ جہالت ہے نا یہ سو یار کوشش کرتا ہوں کہ جو نہیں پسند کرتے ان سے اور محبت کروں یہ ہی اللہ کے نبینے میں سکھایا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی راستہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی پسند کر رہا تھا نہیں اچھا یہ دو راستے ہیں ایک سبز ہے اور ایک موٹرویج جیسی بلیک سرک ہے اب سبز راستہ کم گھا رہی ہیں لیکن کبھی کبھی لگتا ہے پیچھے سے کوئی آئی نہیں تو میں غلط پہ تو نہیں تو یہ پاکستان سے محبت کرو بہت قربانیاں دی ہیں اس کے لئے بڑا انتظار کی ہے مغلوں سے چلے گورے کا سفر غلامی تھی یار بھول گئے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کی ذات کبھی ماف نہیں کرے گی اس مٹی کے ساتھ وفاداری کرو ایک ماں وہ ہے جس کی گود میں آپ آٹھ ماں رہے نو ماں رہے دس ماں رہے سات ماں رہے اس کی ٹائم فریم ہے نا اللہ پاک نے ڈیزائن کی ہے لیکن ایک وہ ماں ہے جس کی گود میں پتہ نہیں کب تک رہے گا تو اس کے ساتھ وفاداری بہت ضروری ہے اگر جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ زندہ کے ساتھ وفاداری نہیں کی اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرو کبھی ناکام نہیں ہوگا بلکل آپ نے ایک خرم ریاض گوجر صاحب کی گفتگو سنی بہت سے لوگ ان کو چاہنے والے ہیں ان کے فہن ہیں یہ سب باتیں ان کے لئے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی جو ان کو پسند کرتے ہیں ان کے لئے بھی ایسے گفتگو جن سے ہر انسان کا فائدہ ہوگا جو کہ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور ان کی باتوں بھی عمل بھی کرے گا تو آگے بھی اس کا فائدہ ہوگا اور ہم نے بھی کوشش کی کہ کچھ ایسے پہلو ان کے آپ کے سامنے رکھیں جو لوگ نہیں جانتے آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ